محمد عباس ویب براؤزر کو نہیں ویب پیج کو ایک یہ دیکھو ہیڈر سیکشن سائیڈ بار سیکشن یہ ہمارا مین سیکشن اور اینڈ پہ فوٹر جتنے بھی ویب پیجز ہیں ان میں تقریباً اسی طرح سے کچھ سیکشن ڈیوائیڈ کیے ہوتے ہیں تو یہ کیسے ہوئے ہیں چلیں ہم ان کو کر کے دیکھتے ہیں میں نے نوٹ پیڈ اوپن کیا آپ بھی ساتھ ساتھ کوڈ کرتے رہے تو جب بھی ہم فریم سے اپنے ویب پیجز سیکشن میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ایسٹی ایمل ٹیگ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ڈریکم فریم سیٹ کے ٹیگ سے سٹارٹ کرتے ہیں فریم سیٹ اس میں ہم اپنے ویب پیجز کو روز اور کالنمز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہم اپنی پکچر کو فالو کرتے ہیں اس میں یہ دیکھیں یہ اس میں تین روز بنی ہوئی ایک روز یہ دوسری یہ اور تھرڈ روز یہ ہے اور سیکڑ والی روز میں پھر اگر اس میں ڈیویجن کی ہوئی ہے کالنمز میں ایک کالنمز یہ بنی ہوئا ہے اور ایک یہ چلیں سب سے پہلے ہم اپنی ویب پیج میں روز ڈیوائیڈ کرتے ہیں روز اور ڈبل کوٹس میں ہم لکھتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک سیکشن ٹوانٹی پرسنٹ کا بنا دیتے ہیں کالنمز اس کو ہم نے سیپریٹ کرنا ہے اور سکسٹی کا کر دیتے ہیں ایک سیکشن جو سنٹر والا ہے پھر کالنمز سے سیپریٹ کیا اور ٹوانٹی کا لاسٹ سیکشن جو کہ فوٹر ہے ہمارے پاس اس کو ہم بارڈر دے دیتے ہیں بارڈر ہمارا ایک اٹریبیوٹ ہے اس سے ہمارے پاس ہمارا ویب پیج تین سیکشن میں ڈیوائیڈ ہو گیا تین روز اس کے اندر بن گئے ایک ٹوانٹی پرسنٹ کی دوسری سکسٹی کی اور لاسٹ وی اگن ٹوانٹی کی اب فرسٹ والے سیکشن میں سورس دے دیتے ہیں جو بھی ہم وہاں پیج لگانا چاہ رہے ہیں وہ ہم لگا دیتے ہیں فریم کے ٹیگ سے ہم اپنا اس کے اندر سورس اور ویب پیج لگاتے ہیں جو ہم نے لگانا ہو ہم نے اس کو ایمٹی چھوڑ دیا اس سے یہ ہوگا کہ اس والا سیکشن سے اب کنٹرول ہمارا اس والے سیکشن دوسری روز میں آ گیا ہے سورس لگانے سے فرسٹ روز اس نے چھوڑ دی اور سیکنڈ والے روز میں کنٹرول آ گیا ہے فریم کو ہم نے کلوز بھی کرنا ہوتا ہے اب ہم دوسری روز میں جب آئے تو ہمیں نظر آئے کہ اس کے اندر اگین ڈیویجن ہوئی ہوئی ہے اور وہ کولنگز میں اگین ہم نے فریم سیٹ کا ٹیگ یوز کیا اب ہم کولنگز میں ڈیوائیڈ اس کو کرتے ہیں ایک کو ہم تھرٹی کر دیتے ہیں تھرٹی پرسنٹ اور دوسرے کو ہم سیونٹی کر دیتے ہیں سیونٹی پرسنٹ ڈبل کورس کے اندر لکھنا ہے اب ہم اس والے سیکشن کو چھوڑنا ہے تو اس میں پہلا کولنگ جو ہے اس کے اندر ہم فریم لگا دیتے ہیں سورس اس کو دیا تو اس والے کنٹرول سے اب ہم اس والے سیکشن میں آگئے اس کے اندر سورس لگائیں گے تو ہم اس والے سیکشن میں آگئیں گے اگین ہم سینکٹ والے میں لگا دیتے ہیں فریم جب کولنگ کی ڈیویزن ہمارے پاس کمپلیٹ ہوگی تو ہم فریم سیٹ کے ٹیگ کو بھی کلوز کر دیتے ہیں اب ہم اپنی روز کی ڈیویزن مجھے فرسٹ روز میں ہم نے یہ لگا دیا سینکٹ والی رو میں ہم نے کولنگ کی ڈیویزن کی اور اس کے اندر بھی اپنا سورس دے دیا اور ہم ہم لازٹ رو میں یہ ہماری لازٹ رو تھی فوٹر سیکشن یہ بھی ہمارے پاس کمپلیٹ ہوئی اب ہم نے جو فریم یہ ٹیگ ہمارے پاس کلوز ہوا فریم ہم نے جو سٹارٹ کیا تھا اسی کو میں کاپی کر لیتا ہوں یہ کلوز ہوا ہمارے پاس اس کو بھی کلوز کر دیتے ہیں اب ہم نے جو سٹارٹ کیا تھا یہ فریم سیٹ اس کو بھی یہاں پہ کلوز کر دیا چلیں اس کو سیو کرتے ہیں frame.html آتے ہیں اپنے براوزر میں یہ دیکھیں ایک section یہ ہمارے پاس دوسرا یہ ایک row ہمارے پاس یہ تھی second row ہمارے پاس یہ تھی اور third یہ second row کے اندر again division تھی column کی ایک column یہ تھا اور دوسرا column یہ اب آپ اس کے اندر کام کرنا وہ آپ کے پاس الگ سے html کی فائل ہوگی یہ دیکھیں یہ resize بھی ہو رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ resize نہ ہو تو اس کے لیے attribute ہے اس کی value آپ نو کر دیں اب اس کو یہ دیکھیں اب وہ option ہی نہیں دے گا اس کو resize کرنے کا چلیں ہم کوئی ایک فائل لگا کے دیکھ لیتے ہیں تا کہ زیادہ آپ کو کام کرنے میں زیادہ آسانی اور اچھے سی آپ سمجھ سکھیں again notepad open کیا basic html کی ہم ایک فائل بنا لیتے ہیں اس کو ہم کچھ color بھی دے دیتے ہیں خ کو کمی ایرر آرہ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا مجھے میل کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور سبکرائب ضرور کی سکتے